موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت ہے زندگی اور اس کا آج کا سیگمنٹ ہے آسک اے جی پی میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد اور اسلام چینل اردو کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر عمران گور صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو ان کی صحت کے مطلق سوالات کے جوابات دیتے ہیں ناظرین آج چودہ نومبر ہے اور دنیا بھر کے اندر چودہ نومبر کو ڈیابیٹیز کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر 537 ملین لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پر ڈیابیٹیز کا شکار ہے ہم نے بے حد پروگرام جو ہے ان پر کیے ہیں اس ایشو کے اوپر کیے ہیں لیکن میں آج ڈاکٹر عمران گور صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج بھی ہم اس ایشو کو فوکس کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کے حوالے سے جو دیگر امراض ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کوئیسٹن کر سکتے ہیں تو لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آج ہم ڈیابیٹیز پر فوکس کریں کہ یہ کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو ظاہر ہے پتا ہے کہ ہم نے بیشمار پروگرام جو ہیں وہ ڈیابیٹیز کے اوپر کیے ہیں لوگوں کے سوالات بھی کافی آئے ہیں سیشو کے اوپر لیکن آج چونکہ ڈیابیٹیز کا عالمی دن ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ ہمارے اسلام جانب اردو کے ویورز کو بتائیں کہ بنیادی طور پر ڈیابیٹیز ہے کیا اور جیسا کہ بھی ظاہر ہے ہر بندہ کوویڈ کا بھی اس نے پیریڈ دیکھا ہے تو سام ٹائم جو علامات ڈیابیٹیز کی ہیں اس میں کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو کووڈ کی علامات بھی ہو سکتی ہیں یا پھر یہ چیزیں مکس اپ ہو سکتی ہیں پہلے تو یہ کہ ڈیابیٹیز کی تعریف کیا ہے یہ بیماری ہے کیا اور پھر کووڈ کے ساتھ بھی انٹر لنک ہے یا نہیں پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے تینکیو رضوان رضوان آپ تو جانتے ہیں جیسے کہ ہم نے کتنے پروگراموں میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ڈیابیٹیز سے متعلق ہمارے چلتے رہتے ہیں سوال جواب تو ہمارے چلتے رہتے ہیں مختلف امراض کے بارے میں اور تکالیف کے بارے میں لیکن ظاہر ہے ڈیابیٹیز ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے اسپیشلی ان ساؤتھ ایجینز ان ایجین پوپلیشن پاکستان انڈیا بنگلدیش ڈیابیٹیز is very prevalent actually تو سب سے پہلے تو ڈیابیٹیز کی میں بڑی آسان زبان میں مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے لیکن میں اس کو ایک دفعہ پھر روائز کر دوں کہ ڈیابیٹیز بیسیکلی دو طرح کی ہوتے ہیں ڈیابیٹیز بیسیکلی انسلین جو کہ ہمارے جسم میں گلوکوز کو یا انرجی کو میں کہوں گا کہ جو ابزورب کرتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں ٹائپ ون میں تو بالکل انسلین بننا ہی بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ ٹائپ ون کے انجیکشن پہ ہوتے ہیں اور آپ نے شخص دیکھا ہوگا زیادہ کومن ہے اس میں انسلین سیکریٹ تو ہوتا ہے لیکن اس مقدار میں نہیں ہوتا جتنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اور ہمارے جسم کو تو یہ تو دو چیزیں ہو گئیں اس کی علامات بڑی اہم ہیں کومن علامات اور تھوڑی سی ان کومن علامات یعنی کہ جو سب سے کومن علامات ہیں اس کی وہ ہے پیاس کا بہت زیادہ لگنا پشاپ کا بہت زیادہ آنا تھکاوٹ کا ہو جانا اس کے علاوہ ان سیویر کیسز یعنی کہ بہت زیادہ اگر خرابی ہو جائے تو اکثر لوگ شدید ڈیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ کو آنکھوں کی آنگے اندھیرہ آ جاتا ہے لیکن یہ ان کومن ہے زیادہ تر کومن ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو کہ زیادہ کومن ہیں اس کے سیمٹمز میں زیادہ پشاپ کا آنا زیادہ پیاس لگنا زیادہ یورین کا آنا یہ زیادہ چیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں میں بڑا سمپل طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا اور زیادہ کومپلیکیٹیڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں چیزوں کو تاکہ آسان چیزیں جو سب سے سو بڑی وجہ ہے ڈائیبیٹیز کی وہ ہے آپ کا وزن ایکسیسیو ویٹ is one of the key reasons for ڈائیبیٹیز at the moment in every population group especially in South East Asian abdominal fat generalize overweight ہونا یہ اس وقت سب سے بڑا قوز ہے ڈائیبیٹیز کا ظاہر ہے اب اس چیز کے بہت سارے دوسرے قوزز بھی ہیں for example جب ہم بات کرتے ہیں زیادہ ویٹ ہونے کی تو اس میں پھر کھانے کا بھی مسئلہ ہے junk food بھی ہے greasy food بھی ہے oily food بھی ہے lack of exercise بھی آتا ہے بہت ساری چیزیں اس کی وجوہات بن سکتی ہیں لیکن بہرحال weight increase is one of the most common causes اس کے علاوہ rare causes میں بہت سارے دوسرے causes ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم صرف ایک message لے لیں کہ اپنے weight کو control میں رکھنا ہے اور اگر overweight ہیں تو weight کو reduce کرنا ہے تو نہ صرف ڈائیبیٹیز ایکچلی بلکہ آپ blood pressure کی بیماری سے بھی آج کا blood pressure کا بھی direct link ہے اور ہم نے کتنی دفعہ اپنے پروگرام میں بہت سارے ویور نے ہم سے سوالات کی جس میں کہ blood pressure کا مسئلے پہ بات ہوئی اور وجوہات اس کی ان کا weight تھا most probably تو نہ صرف آپ ڈائیبیٹیز کو control کر لیں گے بلکہ blood pressure سے بھی بچ سکتے ہیں اور generalized you will feel better as well ڈرسا میرا اس میں اصل میں آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگ جو ہیں جو ساؤتھ ایشن کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کسی فرد کا weight بڑھ جاتا ہے تو اس کی فیملی یا اس کے اردگرد جو لوگ ہیں اس کو encourage کرنے کی بجائے discourage کرتے ہیں یعنی کہ بھائی اب یہ پیٹ بڑھ گیا ہے تو یہ کم نہیں ہو سکتا اب آپ نے جو کھانے کی حراغ منا لیا ہے تو یہ change نہیں ہو سکتی تو آپ ظاہر ہے چونکہ جی پی ہیں آپ کے بعض بے شمار لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے آپ سے help بھی لی ہوگی تجویز بھی لی ہوگا اور میں یقیناً اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وزن حقیقتاً کم کیا ہوگا اور وہ back to life آئے ہوں گے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ تھوڑا سا encourage کریں گے کہ وہ اپنی تھوڑی سی habits change کر کے تو اپنے ان goals کو achieve کر سکتے ہیں دیکھیں ارزوان ہم یہ بات کتنی دفعہ کر چکے ہیں آپ کو تو پتا ہے پروگرام میں کہ کوئی بھی magic pill نہیں ہے کوئی quick fix نہیں ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا I think یہ سب سے بڑا message ہے کہ اگر آپ weight reduce کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کوئی بھی change لانا چاہتے ہیں تو there is no quick fixes actually آپ کو consistently اور persistently ایک راہ پہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ end میں پھر جا کے 6 مہینے 12 مہینے بعد کوئی results آنا شروع ہوتے ہیں میں ہمیشہ جو لوگ ظاہر ہے مسلم community ہماری ہے ان کو تو یہ بہت بڑا advantage ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد چینجز لانا بہت ایزی ہوتا ہے کیونکہ آپ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہو اپنی لائف سٹائل کو چینج کیا ہوا ہوتا ہے اپنے ایک مہینے اور اس سے پھر رمضان کے بعد میں سمجھتا ہوں one of the best time to actually change your eating habits quantities اور اگر آپ دن میں 3-4 دفعہ کھاتے ہیں تو maybe reduce to twice a day you know I'm just giving an idea کہ there are certain times where it's slightly easier to do ہاں آپ نے جو ایک بات بولی کہ ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی یہ آپ کی سوچ ہے ہم give up کر جاتے ہیں چیزوں میں لیکن ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی when there is a will there is a way اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے اور اس میں consistently کام کرتے ہیں تو یقیناً you will get a result but you have to be consistent اور میرے بات بے تہاشا مثالیں ہیں اور ہم ہم ڈائیبیٹیز کی بات کر رہتے ہیں کتنے میں جانتا ہوں پیشنٹس کو جو کہ ڈائیبیٹیز تھی ان کو اور وہ overweight ہونے کی وجہ سے تھی اور انہوں نے جب weight reduction کی ہے سال ڈیٹ سال لگا ان کو لیکن ان کی ڈائیبیٹیز reverse ہو گئی ان کا blood pressure ختم ہو گیا کم مثالیں ہیں لیکن مثالیں ہیں صحیح ڈائیبیٹیز 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 تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سال ڈائیبیٹیز کوئی ہٹ کر یہ ظاہر ہے ہر جگہ پوری دنیا میں ہے اور پھر اس کا جو آپ نے بتایا اب اس میں میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں بچے یعنی کہ وہ ایک سال دو سال ہیں تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میٹھرٹیز کے اندر آتے ہیں ان کو ہو جاتی ہے کچھ لوگ پھر جاتا ہے ایج کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ایج کی ویریشن کس طرح اس کو ہٹ کرتی ہے دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں بچوں کا یہ انکومن ہے اور زیادہ تر جیسے یہ بچوں کو خدا نخواستہ ہوتی ہے تو وہ جنیٹک ایشیوز کی وجہ سے یا کسی اور دوسرے مسائل کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ تر انفورچنٹلی توٹل بریکڈاؤن آف انسلین کی وجہ سے ہوتی ہے ان کی انسلین بلکل ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان کو ہوتی ہے لیکن وہ کومن اتنی نہیں ہے جتنی کی ہمارے آفتر 50 آفتر 40 آورویٹ اور جنیٹک ریزن کی وجہ سے یہ زیادہ کومن ہے یا 60 کے بات وہ ریئر ہے بعض بہت ینگ ہمارے کتنے کرکیٹرز ہیں جن کو ڈیابیٹیز ہو گئی انسلین ڈیپینڈنٹ بٹس ریئر بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے جنیٹک ڈیابیٹیز بہتر ہے بہتر ہے بہتر صاحب آج کرکڑ کا سیزن چاہر رہا تھا تو آپ نے ایسی بات کی جیسے سٹار کی تو اسیم اکرم پاکستان کے سپر سٹار ان کو بھی ڈیابیٹیز تھی اور پاکستان کے ایک ٹی وی انکر ہیں جوے چودری انہوں نے خود اس پہ کالم لکھا کہ ہیوہ سٹڈنگ جب اس کو یہ مسئلہ ہو گیا لیکن ابھی تک وہ جو ہے اس کے ساتھ چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ایک گزا کی روٹین بنائی ہے یعنی ایون وہ دعوت پر بھی جاتے ہیں تو وہ کھانا گھرکی جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ ہی کرتے ہیں اچھا اس میں آپ نے ظاہرِ قاضیز بھی بتا دی ہیں آپ نے اس میں جو ایج گروپ ہے یا ساری چیزیں وہ بھی آپ نے انڈیکیٹ کر دی ہیں لیکن اس کے بچاؤ کے لیے جب آپ کو پتا چال جائے کہ یہ آپ کو بیماری ہے تو پھر وہ کون سے فیکٹر ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں کیا آپ نے ان پر عمل کرنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر آپ اس پر نہیں کرتے تو کیا یہ بیماری پھر آپ کو موت کی طرف لے جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جب ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں کسی کو ڈائیویٹیز وہ اس کے سمٹمز پیشنٹ آتے ہیں ٹائڈنس ہے زیادہ پشاپ کا آنا ہے اور یورین کا زیادہ آنا ہے تو ہم ان کو ظاہر ہے فاسٹنگ ٹیسٹ اور ایک ایچ بی ایون سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا لیول کیا آیا ہے اگر بہت زیادہ ہی بگڑاوہ لیول آتا ہے تو ظاہر ہے ہم ان کو دبائی پہ فوراں لگا لیتے ہیں اگر فرض کیا تھوڑا سا بورڈر لائن آتا ہے تو میری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ اوورویٹ ہے تو وہ ویٹ کو اپنے ریدیوز کرے اور لائف سٹائل کو چینج کرے ڈائیٹری چینجز کرے تاکہ بورڈر لائن ڈیابیٹیز ریورس ہو جائے اور پیچھے چلا جائے تو سب پھر وہی بات آتی ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ اس کی ڈائیگنوسیز ہوئی ہے اگر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہائی ہے تو ہم ظاہر ہے ان کو ڈائریکٹ دوائی پہ لگا دیتے ہیں ٹیبلٹس ہو گئی یا انسولین ہو گئی لیکن ڈائیٹیشن سے ضرور ملاقات ایک ہونی چاہیے اور ایک پروپر پلان ہم بناتے ہیں ڈائیبیٹیز کی ڈائیگنوسیز کے بعد ڈائیبیٹک نرس سے ملاقات ہونا ڈائیٹیشن سے ملاقات ہونا اگر دوائیوں پہ لگاتے ہیں تو اس کے فالو اپس کرنا اس کے بعد چیک اپ کرنا کہ ان دوائیوں کا اثر کیا ہوتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ڈائیگنوسیز ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ڈائیٹ کو اپنے لائف سٹائل کو پرمننٹلی چینج کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائیبیٹیز کو لائف سٹائل کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے اکسس سنا ہے کہ شاید لوگ مزاہ میں بولتے ہیں یا کہ وہ زادہ کھانا کھا لیا یا پراتھے کھا لیا اور ان کو ایک گولی ایک گولی لیں گے لیں گے اچھلی اس نے نیزی اس کیا نہیں کہ ہمیں ایک دوا ہے اور ایک ایک گولی لیں گے لیں گے تو ای تنک اب تو بل کے دیابیٹیز کہ جو پیشنٹ ہم ان کو سٹائل پر بھی جانے کا بولتے ہیں کیونکہ کیونکہ ایف یوہاں دیابیٹیز آپ کے جو چانسے کے پر ہارت پر بلما بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس کے وائے سے ہم پیشنٹ کو سٹائل پر بھی لگاتے ہیں جو کولیسترول لوگرنگ ڈابلٹس ہوتی ہیں so basically if you are not treating one problem properly you are triggering so many problems from your retinal issues آپ کے آنک کے اشیو سے لے کے آپ کے skin کے اشیو سے لے کے آپ کے kidney کے اشیو سے لے کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک بیماری سے افیکت ہو سکتی ہیں آپ کے toes آپ کے hands آپ کی you know nerves so that's why it's very very important to understand and try to implement the changes and consistently ناظرین میں آپ کو بتاتا جلوں کہ آپ ڈاکٹر عمران گوھر صاحب سے جو کال بینر ہے تیلی ویزن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر فون کر کے اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بھی ایشو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہے تو آپ نے اس حوالے سے گھتو کرنی ہے آپ کوئی بھی question جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوئی سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ابھی ایک question جو ہے ہمیں مصول ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک فرد ہے اس کو بشاب زیادہ آ رہا ہے لیکن اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں کولیسٹور اس کا ٹھیک ہے ساری چیزیں نارمل ہیں لیکن اس کو advise کیا گیا ہے کہ you are pre-diabetic تو اس کو اس حالت کے اندر کیا کرنا چاہیے وہی بلکل pre-diabetic کے لیے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا بورڈر لائن یا pre-diabetic اس میں آپ کو اپنے وزن کا اور غزہ کا خیال لکھنا ہے جو بھی وزن ہے آپ کا ہائٹ کے حساب سے اگر آپ تھوڑے سے زیادہ وزن ہے تو آپ کو اپنے وزن کو پیچھے کی طرف لے کے جانا ہوگا ڈائیٹ چینجنز کرنی ہوں گی اور آپ کے جو ایکسرسائز وغیرہ ہے ان کو زیادہ بڑھانا ہوگا تاکہ جو ڈائبیٹیز کا لنک ہے وہ اکسل ویٹ کے ساتھ ہے اور پری ڈائبیٹک کے لئے اسپیشلی ایکچولی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجن کمیونٹی پاکستانی انڈیا اور بنگلی دیشی کمیونٹی پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آفتہ جو فورٹی مست ہاف ڈائبیٹک چیک ڈن آن اے ریگلر بیسز آن ایٹلیس اٹل فورٹی فورٹی فائر پہ پہ تو ضرور کرنا چاہیے ایک دفعہ اور تاکہ ان کے بیس لائن پتا چلے کلیسٹرول کیا ہے اور ڈائبیٹیس کا کیا سیچویشن ہے در صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پیسن کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم اسلام یہ در صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی جی سن رہے ہیں آپ کو یہ در صاحب مجھے ایک افتہ ہو گیا پتا چلا ہے ڈاکٹر نے بتا ہے کہ آپ کو سوڑ تھوڑ ہو گیا ہے جس کو ہماری جبان میں گلر بولتے ہیں سوڑ تھوڑ جی جی اوکے وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے آئی جا رہے ہیں آپ کے تو انہوں نے میرا ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی جو کرتا ہے اس کے اندر سوڑ جز بہت ہے تو انہوں نے مجھے فور ہی ایک افتہ ہو گیا ٹیبلٹ بھ لگا دیا وہ ٹیبلٹ بھی بولتے ہیں کہ وہ دینڈر وہ ٹیبلٹ کھانے سے آپ کو اس کے ساتھ وہ سخت ٹیبلٹ ہے وہ اس سے کوئی باری میں ٹیبلٹ کا نام کیا ہے اشتیاق نہیں نہیں ٹیبلٹ کا نام کیا ہے اس کا نام ہے کار بی سامتنگ کار بی کار بی کار بی کار بی مزول کار بی مزول ہاں 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 یہ آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو گوائٹر ہوا ہے اس کا مطلب گوائٹر ہے اس کو کہلاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا گلے کا مسئلہ نہیں ہے یا تھائرائیڈ کا پرابلم ہوتا ہے تھائرائیڈ کا بلکل 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 آپ کا تھائرائیڈ کا اوور پروڈکشن کی وجہ سے اس کو جو گویٹر ہم بولتے ہیں انگلیش میں اردو میں بھی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں جو گل لڑا آپ نے بولا وہ ہی شاید بولتے ہوں گے لیکن وہ گلے میں ہو جاتا ہے گویٹر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن جو ہوتی ہے تھائرائیڈ جو ایک ہارمون ہے اسپیٹل والوں نے لگایا ہوگا آپ کی جی پی نے تو نہیں لگایا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں ڈاک صاحب ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ مجھے نے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کے گئے کب سے کب سے ہر میں اوروں نے مجھے بہتادیا کے بعد کوئی نہیں آپ hair and سے میرے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو Water کریں گے حسنا آپ کو وہ آنی آپ کی بالت آپ میں آپ کو اپنی طرف سے مشورہ بتاؤں گا اس کے کیا کرنا چاہیے در سب ہمارے ساتھ دو کالر اور مجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں ایک اوہرال جو پیشنٹس چاہتے ہیں جی پی کے پاس اور اکثر کمپلین سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی کشی پیشنٹس کو بہت سیریس اگر کہ کوئی بماری ہیٹ کرتی ہے یا کافی سیریس اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو کسی قسم کی سائیکالوجیکلی جی پی جو ہے وہ ان کو دوسرے پیشنٹس کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں کی جاتی ہے یہ تو سوال دو نہیں ہے یہ تو آپ کی اپنی کوئی ابزرویشن یا اپینین ہے اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ آپ در سب سے پوچھ لیں کہنا چاہتی ہوں کہ اوورال بریٹن میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر پیشنٹس کو تھوڑی بہت ان کو سپورٹ کے لیے بھی کوئی آپ کہاں رہتی ہیں لیکن اصل میں آپ کوئیسٹن کر لیں یہ تو آپ کی ابزرویشن ہوگی ہو سکتا ہے جس جگہ پر آپ رہ رہی ہیں وہاں پر یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے لیکن اس کو آپ پورے یوکے کے اوپر اور سارے جی پیز کے اوپر تو نہیں کر سکتے کوئیسٹن ہے تو وہ آپ کر دیں اور اگر یہ ابزرویشن ہے تو پھر آپ اپنی ابزرویشن انہی ایسٹ کا جو سسٹم ہے اس کو بتا سکتی ہیں کہ یہ تینکیو ایری مچ فار یو کمنٹس اور اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے تو آپ انہی ایسٹ کو لکھ سکتی ہیں ہم اپنے نیکس کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی دیکس سب آپ کو سن رہے ہیں اچھے اچھا جی سوال کیجی جس سے بات کر رہے ہیں جی جی آپ سے بات کر رہے ہیں ڈاکر صاحب آپ کو سن رہے ہیں آپ کوئیسن کیجئے آجے ٹی وی کا بات بند ہی رکھوں جی جی آجے اسلام علیکم سلام سر مجھے نا بھی تین چار ہفتے ہو گئے ہیں وہ نا ڈکاریں آتی ہیں ایسے بلا وجہ ہی کھانا میں مثلا بارہ وجہ کھا اور ڈکاریں چار پچ مجھے آتی ہیں اور ایسے فضور سے آواز ہی نا آواز ہی آتی ہے تو میں گیا تھا مجھے دیئے اس سے کہتے ہیں پیپرمنٹ آئیل کیپسول ہیں یہ دس دن ہو گئے تقریبا میں یہ روز کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ دو وہ کھاتے ہوں لیکن وہ ڈکاریں تو اسی طرح ہی آتی ہیں اچھا یہ آپ کو یہ آپ کو صرف ریسنٹلی ہوئے چند مہینوں سے اس سے پہلے نہیں تھا نہیں نہیں وہ تین چار ہفتے ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی ایج کیا ہے 68 آپ کے پیشاہ پکانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے باتروم ٹھیک ہے باؤل ٹھیک ہے تقریبا وہ ٹھیک ہے تقریبا ٹھیک ہے مطلب مطلب ہے کہ میں وہ نا کیا کہتے ہیں وہ خاتوں دوائی اس کی کبس کی کبس کی پرسٹیٹ گلینڈ اس کی دوائی خاتوں پرسٹیٹ گلینڈ پرسٹیٹ گلینڈ پرسٹیٹ گلینڈ میں آپ کو پکانے کی پوچھ رہا ہوں کوئی اور تو پرابلم نہیں آپ کو نہیں نہیں بیسے 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 ٹھیک ہو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کبھی کیمرا چیک ہویا ہے کیا چیک ہویا ہے کیمرا کیمرا مو سے ڈال کے نہیں وہ جو پرسٹیٹ گلینڈ سے پہلے مجھے بہت تین چار سال ہو گئے وہ ایک پرابلم تھی وہ دوسری وہ پیٹ میں وہ کمرا میں بیک پیسے سے ڈال کرتے ہیں وہ کچھ اور بیواری تھی وہ تو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک کوئی دوائی تو نہیں لیتے آپ اور اس پر اور میں بس یہی پرسٹیٹ گلینڈ کے لیے لیتا ہوں اور اسے ایک کرپسول لیتا ہوں بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شکریہ ہے تینکیو یہ آپ کی کالکار ڈاک سب ہمارے پاس بریک پا جانے سے پہلے تقریباً گو چار ایک منٹ ہیں تو آپ کے یہ جو کسٹن ہے آپ پلیز ان کو آنسر کر دیجئے ہمارے جو کالر تھے انہوں نے گلے کے حساب سے ایک چیز بوچھی تھی کہ ان کو گوائٹر ہو گیا ہے اور ان کو کعب مزول پہ لگایا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں ایک چلی پہلے بھی پرگرام میں ایک ہوتا ہے ہائپو تھائرارڈزم تھائرارڈک غدود یعنی کہ گلینڈ ہوتا ہے ہمارے گلے کے پاس جو کہ جسم کے بہت سارے فنکشنز میں رول پلے کرتا ہے ایسے کیٹیلسٹ ناؤ کیٹیلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم سالن پکاتے ہیں تو سالن پکانے میں اور اس کو تیار کرنے میں ڈیفرنٹ مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں تاکہ سالن ایک بن سکے تیار ہو سکے اور بغیر اس مسالے کے سالن بنت ہو جاتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں بنتا کھا نہیں سکتا ہے تو اسی طرح تھائرارڈ بھی ایک گلینڈ ہے جو کہ ڈیفرنٹ فنکشنز ہوتے ہیں جو جسم کے اندر اس میں ایزا کیٹیلسٹ کے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بغیر وہ فنکشنز کمپلیٹ نہیں ہو سکتے تو تھائرارڈ کی کمی ہو جائے تو وہ بھی جسم کو اوپر سے لے کے نیچے تک افیکٹ کرتی ہے اگر زیادتی ہو جائے تو وہ بھی افیکٹ کرتی ہے اور اس میں بہت سارے سائنن سیمٹمز ہیں بڑی لمبی لسٹ ہے اس کی اس میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے ٹائڈنس تو زیارہ ہوتی ہوتی ہے اس کے علاوہ مختلف کاؤزز بھی ہیں خیر اس کا ایک سیمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو انڈر ایکٹیو یعنی کہ کم ہے تھائرارڈ کی کمی ہے یا زیادتی ہے اگر کمی ہوتی ہے یہ زیادہ کومن ہے اور جنرل پریکٹیشنر اس کو آرام سے ڈیل کرتا ہے ایکٹ جنرل پریکٹیس ہم اس کی دوز اڈجسمنٹ کرتے ہیں دوائی دیتے ہیں جو صاحب جنہوں نے فون کیا تھا ان کو اوور ایکٹیو ہے یعنی کہ زیادتی ہے اس کی اور اس کے لیے وہ سپیشلسٹ ہی ڈیل کر سکتا ہے اس کے لیے مختلف سپیشلسٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں سمیتاہی اندیو بیپسیز اس ویل اور مدکیشن اس کے لیے مانیٹرین اس کے لیے مانیٹرین اس کے لیے مانیٹرین کیونکہ ابھی وہ اس دوز پہ لگے ہیں میرا اس وقت ان کے پاس کوئی اور چوائس ہے نہیں کہ اس دوائی کے لیے باغیر گزارا ہو ان کو اپنے انڈوکرینولوجس جو بھی ان کو اس وقت ٹریٹ کر رہا ہے حسپٹل میں اس کی بات ماننی چاہیے اور جس طرح بھی تو بہت شروعات ہیں بھی تو اس نے start کیا tablet you need to continue taking it they will monitor his blood test and see how the tablet is doing for his thyroid levels اگر وہ happy ہوں گے تو وہ اس کو continue کریں گے اگر نہیں ہوں گے تو وہ اس میں add کریں گے increase کریں گے جو بھی ہے تو unfortunately اب آپ کے پاس کوئی option ایسا ہے نہیں apart from that کہ you follow the instructions of your consultant and carry on taking the tablet regularly as they direct you دوسرے ہماری کالر تھے انہوں نے یا ان کے کان میں پرابلم آئی تھی سیٹیوں کا بجنا اگرین یہ بھی ایسا ایک issue ہے کہ بہت سارے دفعہ ہمارے سا سوالات کیے ہیں لوگوں نے tinnitus ہم کہتے ہیں اس کو یعنی کہ سیٹی کا بجنا کان کے اندر اس کے بہت سارے causes ہیں ظاہر ہے infection کان کا wax ہونا کان میں تو common reasons ہیں اس کے اس کے علاوہ بعض دفعہ بہت سارے دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی tinnitus کر سکتی ہیں انہوں نے مجھے مجھے یاد نہیں ہے کون سی دوائیاں لے رہے ہیں وہ یا نہیں لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہیرنگ کا کم ہو جانا یعنی کہ اگر آپ کی جو ہیرنگ ہے وہ خراب ہوتی ہے تو وہ بھی tinnitus کے طور پر آسکتی ہے کیونکہ ان صاحب کی آپ کو انہوں نے ہیرنگ ایڈ آپ نے مجھے بتائی کہ دی ہے تو یقیناً یہی وجہ ہوگی تو تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں سم ٹائم ہیرنگ ایڈ ڈیزن سوٹ یو امیجیٹلی سو دیٹس ون پوئنٹ اس کے علاوہ ایک بہت کومن کاؤز جو ہے وہ تینیٹس کا انگزائیٹی ڈپریشن بھی ہے سیکلوجیکل میننگ تو اس کے لیے بھی کچھ دوائیاں آتی ہیں جو کہ شاید ہیلپ کر سکتی ہیں تو اس کے طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے دیٹس میرے حال ابھی ایک شاید آنسر آپ نے کرنا ہے ناظرین ہمارے پاس ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جب ہم انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ اپنی کالز کے لیے دیٹس سے مزید سوالات بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کام صحت ہے زندگی کے سیگمنٹ آسک اے جی پی میں میں آپ کو بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں ہم گفتگو کر رہے تھے ڈائیبیٹیز پہ بھی اور اس کے علاوہ آپ کی کالز بھی آئیں آپ ابھی بھی ڈاکٹر عمران گوھر صاحب سے فون پر بات کر سکتے ہیں ہمارے ٹی وی سکرین کے اوپر کال میں نے نظر آ رہا ہے آپ کال کر کے صحت کے حوالے سے کوئی بھی کوئی سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو آسک اے جی پی کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہر مہینے پہلے اور دوسرے سندگ کو ہوتا ہے اور انشاءاللہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ پانچ دسمبر کو ہوگا تو ابھی بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو کچھ ہمارے ناظرین نے سوالات کیے تھے ان کے کچھ جوابات باقی تھے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکرسٹ کروں گا کہ آپ پہلے اس کا انسل کر دیں پھر ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک کالر ہمارے جو آخری جن کے سوال کا جواب رہ گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کو برپنگ بہت ہوتی ہے ڈکار کا بہت زیادہ آنا اور ریسنٹلی انہوں نے بتایا کہ تین چار مہینے سے یہ ہو رہا ہے ہی سکسٹی ایٹ ایز ایج ان کے لیے ان کے لیے جو ایک چیز میرا سب سے بڑی چیز جائے کہ اگر ان کو ایک تو چھوٹی ہسٹری ہے زیادہ دن نہیں ہوئے اس چیز کو تو سب سے پہلے چیز تو یہ کہ اپنے ڈائٹ وغیرہ کے بارے میں دیکھیں کہ کھانے میں کوئی ڈیفرنٹ ہے کیا کھانا لیٹ کھاتے ہیں اگر کھانا بہت بڑی مقدار میں کھا رہے ہیں دو یا تین دفعہ تو کھانے کی مقدار کم کر کے لیکن ہر دو تین گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں رادہ دن ہفنگ تھری اور ٹو بگ میلز اس کے علاوہ کھانا کیا کھا رہے ہیں یہ بھی ضرور دیکھ لیں اوور دے کاؤنٹر اس کے علاوہ یہ ضرور دیکھیں کہ ان کو کوئی قبض یا کوئی اور دوسرا پرابلم تو نہیں ہے کوئی اور دوائی تو ایسی نہیں لے رہا ہے جس سے کہ یہ سمٹمز ٹرگر ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ان کے سپسیفک سوال کے مطالق بات فرض کیجئے کہ یہ چیز اگر زیادہ لمبے عرصے جاری رہتی ہے تو ان کی ایج کے حساب سے کیونکہ ہی سکسٹی ایٹی ایز ایج تو میرے خیال میں اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے اور بہتری نہیں آتی ہے اگر اگر ان کو انڈیجیشن کا پرابلم بھی رہتا ہے تو انڈوسکوپی کرانا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس ایج گروپ میں لیکن کیونکہ ان کی ہسٹری شورٹ ہے تو میرے خیال میں برپنگ وغیرہ کسی بھی چیز کی ایم بیلنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں چھوٹی چیزیں چینج کر کے دیکھیں اور ہمارے سکتی ہے اور اگر فرض کیجئے بڑھ جاتی ہے تو دیفنیٹلی گو فر اگر اگر فرض کیجئے بڑھ جاتی ہے سمپل سمٹائم اگر آپ بہت ساری پینکلرز لے رہے ہیں یا انٹی انفلمیٹریز لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے تو اس تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے کافی فرق پڑے گا رائی ڈر سب ابھی ہمارے ساتھ کچھ کارر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کوئیسن لیتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام والیکم سلام آپ کا پروگرام میشہ بہت اچھا ہوتا ہے ہمیں بہت پیدا ملتا ہے جو آپ جو بتاتے ہیں دوسروں کو ہمیں بھی پیدا مل جاتا ہے میں ایک دو سوال کرنے کہ مجھے آتھرائی سے بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے تو جو آتھرائی سے بھی ہے وہ میں نے شوڑی ہوئی ہے ڈاکٹر کے کہنے پر سال ہو گیا اب دبارہ جو میری لیفٹ ٹانگ ہے اس میں جہاں سے جوڑ شروع ہوتا ہے کئی دفعہ تو پوری ٹانگ جہاں جوڑ شروع ہوتا ہے بہت زرد پڑتا ہے کبھی کبھی میں وہاں ٹوب لگاتی ہوں سکھوڑا جا رلیس مل جاتا ہے ورنہ پہ دوپارہ ہونے لگ جاتا ہے یہ پوچھنا ہے دوسرا میرا بلڈ پریشر بھی ہائی ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے ہنڈر سیسٹی ٹو یا ہنڈر سیونٹی میں گولی کھاتی ہوں سکسٹین میلی گرام آلی تو تب بھی نہیں تھوڑا ہوتا اس کے بارے میں بتا دی سب آپ نے ایج پوچھنی ہے آپ کی ایج کیا ہے میری ایج سفٹی ایٹ سفٹی ایٹ اور یہ آپ کیا ہے ہارترائیٹس کا پین بتا رہی ہے آپ کے ہپ میں ہوتا ہے ہپ میں ہوتا ہے دونوں یا ایک میں ایک میں لیفٹ میں اور آپ کا ویٹ کیا ہے اگر آپ میں ویٹ 11 ہے 11 سٹون 11 سٹون so are you overweight for your height i'm sure پتہ نہیں سامجھلے okay i'm gonna leave that yes that's fine okay ڈاکس اب ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں اسے بوئیستے ہیں کہ وہ آپ سے کیا قویشن کرنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ ڈاکس اب سے قویشن کرنا چاہ رہے ہیں میرا حلی ڈاکس اب کال ڈراب ہو گیا دوبارہ ہے کہ تو ہم آپ کی طرف چلیں گے اتنی دیر میں آپ ان کا پلیز آنسر کر دیجئے جی ہاں ایک ہماری کالر جو بھی جنو نے بتایا پتا ہے کہ فیمیل ہیں 58 years of age ان کو آتھرائیٹس ہے اور پین in the hip and it can radiate to your legs as well سب سے osteoarthritis یعنی کہ wear and tear کا ہونا is a very common problem for all of us ہم اگر آپ سو لوگوں کا scan یا x-ray کرائیں گے after age of 50 or something تو بہت سارے لوگوں کا wear and tear یعنی کہ osteoarthritis نظر آئے گا آپ کو خاص کے weight wearing joints میں بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں اور اس کو جو پھر ہم اسی بات پہ آئیں گے جو ڈیابیٹیز کے بارے میں پہلے کہہ رہے تھے weight reduction اگر فرض کیجئے کہ کسی چیز کمزور ہو جاتی ہے یعنی کہ weight bearing joints hip joint یہ سب سے پہلی چیز ہے آپ نے weight کو اپنے نیچے لانے کی کوشش کرنی ہے کھانے پینے سے اور different چیزوں سے اس کے علاوہ physiotherapy exercises آپ اپنے سے رجوع کریں وہ آپ کو refer کر سکتے ہیں وہ exercises کچھ آپ کو بتائیں گے and then you need to do it regularly actually آپ کے case میں کیونکہ آپ نے کہا آپ کا blood pressure بھی high ہے hip کا problem ہے actually losing weight for you would benefit in both دونوں چیزوں میں آپ کو مدد کرے گا آپ کا blood pressure بھی low ہوگا اور آپ درد ہے آپ کے hips میں اس میں بھی مدد یہ نہ سوچیں کہ کل کم ہو جائے گا پرسو کم ہو جائے گا سال بھر کا target بنائیں اور اس پہ کام کریں اور انشاءاللہ you will see the difference and it will help in both at the moment اگر آپ کو جیسے میں بتایا hip میں pain ہو رہا ہے تو فیزیو therapy کروا لیں pain relief وغیر وہ لیں لیں اور بلڈ پریشر کے لئے آپ صرف ایک گولی آپ نے بتائی کہ آپ لے رہی ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر کنسسٹنٹلی ہائی ہے تو اس کے لئے ڈیبلٹ ایڈ بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے جی پی کو بتائیں گی آپ آج کب دو بلڈ لوگ گھروں میں میزر کرتے ہیں تو آپ کی ٹیبلٹ کو ایڈ کر دیں گے اور مزید اگر ضرورت پڑی تو آپ سے ڈوائز بھی لے سکتے ہم اپنے نیکس کالر کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اسلام علیکم جی جوکٹر صاحب میرا نام فردانہ اور میں لندن سے بات کر رہی ہوں جی شکریہ میں آج ایک مسئلے کا حل پوچھنا چاہتی ہوں جی جی پچھے تین پار سال سے میں کافی دفر جی پی کے پاس گئی ہوں انہیں بھی بتایا لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں لگتی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میرے جسم کے اندر بہت شروع شدید آجتی پھر سبا اٹھو تانگوں پہ نیل کے نشان ہوتے ہیں تو جب وہ نشان آجاتا اس کے بعد جسم جو ہلکا ہو جاتا بڑی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی لیکن انہیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کی وجہ کیا یہ کبھی ایک ماں گزر جاتا ہے کبھی دو ماں گزرتے تانگوں کے اندر بروزنگ آجاتی ہے لیکن بروزنگ پہلے اتنی جسم میں درد اتنی کہ میں بتا نہیں سکتی لیکن جب بروز آجاتا ہے پھر وہ درد جو نکل جاتی ہے پھر ٹھیک رہتی ہے آپ کے ایک ٹیسٹ بغیرہ کرائے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس کئی دفعہ گئی ہوں لیکن جو جو ٹیسٹ کچھ دی کچھ کوئی خاص ٹیسٹ نہیں دی کہا اب لنڈن میں رہتی ہیں جی میں ڈل لے ہوں آج سلام علیکم نیکس کالر سے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دی کیونکہ وہ ریپیٹ آواز میرا سکین ہوا تھا جی جی برین کا دکٹر نے بتایا کہ آپ لیمینشی ہے اکی میں کوئی سکت ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کہتے سکتے سکتے تو میں پوچھا دکٹر سے پوچھ رہی ہوں کہ میں اگر ان کے پاس جاؤ سپیشل اس کے پاس وہ کہہ رہی ہیں بھی ایک دوائی جو بہت دیتی ہے میڈیسن اس میڈیسن کو ریڈیوز کرنے کے لیے دیمینشیہ کو اور یہ کہ مجھے مجھے بہت زیادہ کنسٹیپیشن سنس میں ایڈ تھائرد آپ ریشن میں نے کروایا تھا 28 ایڈ اگو لیکی اور ساتھ گول بریدر کا بھی میرا آپ ہوا اس کے بعد مجھے کنسٹیپیشن بہت ہے پھر میرا ایمرویڈ کبھی تو اپنیشن ہوئے مجھے اپنیشن ہوئے لیکن میں کیا کروں میں سوچ میں پڑھ گی ہوں کیونکہ اس دیمینشی کو ویڈیوز کرنے کے لیے تو میڈیسن تو لینی پڑے گی تو کیا کر مجھے اور رہی بہت کونسٹیپیشن ہے بہت اچھا آپ نے کیا کہ ہم سے سوال کیا دیمینشی ایک اہم موضوع ہے اور میں ایک تھوڑی سی لوگوں کو شاید رہنمائی ملے آپ مجھے کچھ سوالات آپ کی عمر کیا ہے میرے عمر 68 68 68 68 68 تو آپ کیا تکلیف تھی کیوں میں وہ مجھے چھو چیزیں بھولتی تھی جیسے کئیز ہاتھ میں رکھیں تو بھول گئی کنگا کھوپی ہاتھ میں پکڑی یا کچھ چیز تک تو یہ میں داکٹر سوالات سوالات مجھے کچھ یہ محصوص اور آخر کہتے نہیں نہیں آپ ایسے فریل کر رہی کیونکہ آپ بہت رہی دیپریشن کی پیشن ساب پھر انہوں نے مجھے ہوسپیٹل میں بھیج دیس کروانے کیا میرا جب پیان کیا تو اس میں فاؤنڈ آٹ ہوا کہ آپ کو دیمنشی ہے کون سا قسم کا کچھ بتا آپ کو کس قسم کا دیمنشی ہے بتا کون سی دوائی لگائی کچھ نہیں لگائی نام کیا بتا ہے جب پیانی 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 کیا کچھ بہت اچھا کیا سوال کیا اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ ایڈوائز دوں گا بہت شکریہ آپ کے question کا ہم اپنے next کالر کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلام اللہ 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 بہت کم ہو گیا پاؤں کم ہو گیا آپ کو ڈیابیٹیز وغیرہ تو نہیں ہے نہیں بالکل نہیں آپ ریسنٹلی تو اتنے انفیکشنز ہوئے ہیں تنی دفعہ آپ ہسپیٹل گئی ہیں آئی تنک اوویسلی تھوڑا وزن تو اس طرح لوز ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ تمام ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں خوش رہنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں پینک نہ ہو کیونکہ آپ نے پہلے بتایا تھوڑا پینک ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت انسان کو ہارٹ کے اور سانس کے مسائل بڑھ بہت میدوانی میں تو صرف آپ اسلام بھی کرنا تھا آپ نے دو اپنے بہت شکریہ بس آپ کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں جزاک اللہ ہم اپنے نیکس کالر سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ درس اب سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم آپ سرجری سرجری ٹیلی فون نمبر تو ہم یہاں لائیو نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ دکٹر سے کر دیں میں ان سے پوچھ لوں گا یہ اصل میں ہمیں allowed نہیں ہوتا تو آپ کنٹرول روم پر بات کریں وہ آپ کو اس پر ڈیل کر لیں ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا ہاں اچھلی بڑے انٹرسٹنگ قویسچنز ہیں جو کہ ہمارے دوسرے تمام ناظرین کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے نالج دیں گے فرزانہ ہماری سکسی ایز اول انہوں نے پہلے سوال ایک تھا ان کا کہ ان کو بروزنگ ہوتی ہے ان ہر لیگز آئی تنگ جوائنٹ پین ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جب شدید درد ہوتا ہے اس کے بعد بروزنگ بھی چلی جاتی ہے اور پین بھی رفتہ رفتہ بہتر ہو جاتا ہے فرزانہ میں جس طرح کا آپ کنسسٹنٹلی یہ بتا رہی ہیں مسئلہ میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کے جی پی کے بس کی بات ہے ظاہر ہے جی پیز کا ایک نالج کا ایک پیرامیٹرز ہے ایک ایک ایکسپرٹیز ہے لیکن یہ اس طرح کا جو آپ مسئلہ بتا رہی ہیں کہ نظر آنا بروز کا ہونا یعنی کہ نشانات آتے ہیں جسم پہ پھر وہ جوڑ کے درد ہوتا ہے پھر وہ چلے جاتے ہیں پھر وہ تو یہ ایک پیٹرن آپ بتا رہی ہیں اور میرے خیال میں اس کے لئے آپ کو کچھ اسپیشلسٹ ٹیسٹ بھی کرانے پڑیں گے اور ساتھ ساتھ ایک کچھ اسپیشلسٹ کی رائے بھی لینے پڑے گی تو اگر آپ کے جی پی نے رفر نہیں کیا ہے جیسا کہ مجھے لگا تو آپ شاید اپنے جی پی سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو most probably a rheumatologist کے پاس رفر کریں اور وہاں سے وہ انویسٹیگیشنز کریں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ آپ کے بتائیوی باتوں میں ہو سکتی ہیں لیکن وہ سوڑی سی ہائی لیول ہیں وہ میں سوڑی کہنی سکتا نہ کہنی چاہیے پھر خیال میں you need further investigations by the specialist اور اگر آپ کا جی پی ایکسپرٹ ہے اس بارے میں بازل جی پیز کو خود کافی ایکسپرٹیز ہوتے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے تو میرا خیال میں آپ کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنا جی پی سے ریکویسٹ کریں کہ please refer you and I think you will need some specialist intervention in the sense of some expertise some more tests وغیرہ اس کے لاوہ ہمارے کالر جو کہ 68 years old ہیں female اور ان کو یاد داشت میں problem آ رہی تھی کچھ عرصے سے اور انہوں نے سہی کیا کہ وہ اپنے داکٹر کے پاس گئے وہ داکٹر نے ان کو refer کیا اور ان کو recently dementia ڈائگنوز ہوئے now dementia کیا ہے سب سے پہلی دو بات یہ ہے ڈیمنشیا basically ایک forgetfulness یعنی یاد داشت کی کمی ہو جانا especially start from recent memory یعنی کہ ابھی جو حال فلحال جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو تھوڑی سی بھولنے شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا رہتا ہے اس کے لاوہ cognitive impairment بھی ہوتی ہے ڈیمنشیا میں یعنی کہ there are certain skills you used to do and you start to find it difficult یعنی کہ جو کام آپ normal طور پر پوری زندگی کرتے رہے اس کام کو کرنے میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں struggle کرنا شروع کر دیتا ہے آدمی اب ڈیمنشیا کی وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں اس میں بیماریاں physical بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے لاوہ کبھی کسی وجہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اکثر ڈیمنشیا جو ہے وہ بلکل انہوں نے صحیح کہ کہ اسٹریس انگزائیٹی اور ڈیپریشن کی وجہ سے ہیڈن بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایڈر ایک سٹریس ہے انگزائیٹی ہے لیکن وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈیمنشیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمنشیا کا کوئی فکس علاج نہیں ہے ڈیمنشیا ہے ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں ابھی بھی ریسرچ جاری ہے causes میں بھی ہمیں کچھ چیزیں پتا ہیں کچھ شاید نہیں پتا اس طرح علاج میں بھی کچھ دوائیاں ہیں جو کہ اس کو ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ سلو ڈاؤن کر دیتی ہے اس کو لیکن ختم نہیں کر پاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے ڈیمنشیا کے جس سٹیج پہ آپ ہیں ریسنٹلی ڈائگنوز ہوئی ہیں تو میرا مشورہ سب سے پہلے یوگا کے اپنی فیزیکل آپ آپ نے باتشیت بڑے اچھے طریقے سے کی تو ایسا کوئی سیویر مسئلہ تو مجھے نہیں لگ رہا لیکن میں آئے آپ کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ فیزیکل آپ کی جو ہیلتھ ہے اس پہ بہت زور دیں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا آپ کو کوئی دوسرے مسائل ہیں تو اس کو ٹائٹ کنٹرول کریں ایکسائزز وغیرہ کریں ایک روٹین بنائیں دن کا اس کے لئے پزلز وغیرہ سالونگ ہوتی ہے منٹل برین کی ایکسسائز وغیرہ ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی کچھ ایڈوائز کروں جس آپ کے ساتھ آپ کے توسط سے اور اس میں ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو کہ شاید سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید ڈیمنشیا ہو رہا ہے تو وہ بھی یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جہاں تک بات رہ گئی ٹیبلٹس کی آپ نے سوال کیا کہ ٹیبلٹ آیا لی جائے یا نہ لی جائے یقینا اب مجھے آپ نے نام نہیں بتایا کونسی ٹیبلٹ ہے لیکن دو چار ہی ٹیبلٹ ہیں جو کہ ڈیمنشیا میں یوز ہوتی ہیں اور یقینا ان کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیبلٹ کوئی ہنڈیڈ پرسنٹ کیور نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ چیزوں کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہیں اور بہتر کر سکتی ہیں لیکن کوئی گیرنٹی نہیں ہے آپ نے ٹرائی کیونکہ نہیں کی ہے ٹیبلٹ تو از اے ڈاکٹر میرا ہمیشہ مشورہ ہوتا ہے کہ ٹرائی ضرور کرنی چاہیے ظاہر ہے سائیڈ افیکٹ تو پیراسیٹمول کی بھی ہوتے ہیں بہت سارے لیکن ہم لیتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ سائیڈ افیکٹ ہر شخص کو ہی ہوں ہر آدمی کو ہی ہوں اور دیکھیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس ٹیبلٹ کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ بھی بہت زور دیں بہت توجہ دیں اور ان ناظرین کے لیے بھی جو کہ سن رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر میموری کا کوئی مسئلہ ہے یا اس طرح کا ہے تو اپنی فیزیکل ہیلتھ پہ پہلے یعنی ڈائیابیٹیز وغیرہ کا ویٹ ریڈکشن اور تمام چیزوں پہ جو ہے نا توجہ بھی دیں اور منٹل ایکسسائز پہ توجہ دیں اور کوئی اگر منٹل ہیلتھ پرابلم ہے تو اس پہ بھی توجہ دیں اس سے بات کریں اور اس کو آئیڈنٹیفائے کریں اس کو چھپائیں نا کیونکہ اس سے ہیلپ آؤٹ اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے تو زیارہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ڈرس صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا یہ جو جن کو ڈائیوٹی ہے ان کو آپ تھوڑا سا زرہ گائیڈ کریں کہ یہ لوگ کون کون بٹر وغیرہ یہ چیزیں ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے یا تھوڑا بھوٹ کھانا چاہیے ایک یہ سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے نا لوڈ پیک پین بڑے عرصے سے ہے تقریبا کوئی پچیس چھبی سال سے ہے تو یہی پیرا سٹیمو لکھاتی دیا تو میں نے کہا بھی چلیں کہتے ہیں نا کہ آپ سوال کر لیں میں نے اس لیے کہا کہ کون تھی اب اس سے بہتر مطلب کوئی اور ٹیبلٹ تو پیرا سٹیمو تو نورمال ہے آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرائی ہے تو آپ نے بڑا لمبا مطلب آپ نے سویل جواب دیا یہ مجھے تو تقریبا کوئی تیس سال سے یہ تھی بیماری بیماری نہیں تھی مطلب اس طرح تھا کہ میں کوئی چیز رات کے تو ایک دفعہ گولڈ رکھا کہیں تو بھول گئی بالکل سارا گھر ڈونہ کو نہیں پھر اس کے بعد وہ بین میں چلا گیا تو یہ جو ابھی آپ نے بتایا بڑا لمبا آپ نے بتایا ڈیٹیل سے بتایا بہت شکریہ تو آپ گائیڈنیس بھی دے رہے ہیں لوگوں کو ویرنیس بھی کر رہے ہیں زیادہ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنا اس حیرت کا خود ہی خیال لکھنا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ تینکیو ویرنیس بھی آپ کے کمنٹس کا بھی اور آپ کے کوئیسٹن کا بھی اور بہت شکریہ آپ نے انکرج بھی کیا لوگوں کو کہ ظاہر ہے وہ ڈرڈ صاحب یہاں گائیڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے ڈرڈ صاحب انہوں نے جو ایک سوال پوچھے آپ اس کو بھی انصر کر دیجئے جہاں انہوں نے سوال کیا کہ ایک تو ڈیمنشی کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کافی مفید لگا اور ظاہر ہے ہمارا ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک سوال کے ذریعے ٹاپک ایک آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں تاکہ لوگوں کو بہت زیادہ لوگ تو کال جو ہے زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے سوالات سے سوالات نکلتے ہیں اور دوسروں کی help ہو جاتی ہے تو that's pretty good اچھا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈائیٹ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ڈائیبیٹیز کے سلسلے میں تو ڈائیٹ ظاہر ہے کوئی بھی فیٹی فورڈ یا جس میں کابو ہائیڈریٹ یعنی شگر وغیر زیادہ ہوتی ہے تو اس کو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو cut down کرنی چاہیے اس سے نہ صرف آپ کے ڈائیبیٹیز کو regulate ہونے میں بلکہ آپ کے وزن کی کم ہونے میں بھی help ہوتی ہے لیکن یوکے میں ڈائیبیٹک کنٹرول کے لیے زیادہ سرجریز سے لنک اپ کوئی نہ کوئی ڈائیٹیشن بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے جی پی کے تھوڈ ڈائیٹیشن کو ضرور ملیں وہ نہ صرف آپ کے ڈائیبیٹیز کے لیے help کرے گا بلکہ آپ کے دوسرے تمام چیزوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوگا آپ نے بات کی lower back کی lower back pain most of the time happens because of the osteoarthritis میں نے پہلے بتایا wear and tear کی وجہ سے تو صرف pain relief paracetamol وغیرہ ہے اس کے علاوہ اس سے بھی تھوڑا سی سٹرونگر کو ڈائیٹرمول کو ڈائیٹرمول وغیرہ بھی آتی ہیں ظاہر ہے جتنے آپ سٹرونگ پینکلر لیتے ہیں ان کے possible side effect بھی بڑھتے ہیں فیزیو تھرپی ہے lower back کی دوسری چیز یہ ہے کہ depend I didn't remember to ask your age لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ if you are older we advise to use some walking sticks walking aids as well just to help you out کہ آپ کو کمر میں اگر درد ہے تو سپورٹ ضرور لے لیں کھڑے ہونے میں بیٹھنے میں یعنی triggering factors کو بھی prevent کریں جسے کوئی دوبارہ کوئی بڑھاوا نہ ملے اس پرابلم کو اس کی جو ٹرگرز ہیں یا انس کی جو فلیر اپ کرتے ہیں اس پرابلم کو وہ بھی کم ہوں تو it's not just tablets actually for lower back it's it's a 360 ہر چیز کو دیکھنا ہوگا اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں سوپے سے یا چیر سے اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اپنا اس کے علاوہ جب آپ چلتے ہیں تو اس میں بھی اپنی شو ویر میں بھی ہر چیز کا تھوڑا 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 رول ہوتا ہے جو لوگ زیادہ تر lower back کے مارز میں مبتلاہ ہوتے ہیں ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ ہوتا ہے in their lifetime but if you're elderly and you get a lower back problem then I think یہ چیزیں more relevant ہو جاتی ہیں شو ویر کیسے کھڑے ہونا ہے اور تمام چیزوں کا جی ڈاکش صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیئے اور ناظرین سب سے میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ جب ڈاکش صاحب آپ کو کوئی بھی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو دوسرے لوگ ہیں جو کال نہیں کر سکتے یا جو پسند کرتے ہیں سوالات کو سننا اور دیکھنا ان کی بھی اس سلسلے میں رہنمائی ہو جاتی ہے تو ہمیں آپ اپنے فیڈبیک سے لازمی اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے دسمبر کے پہلے سنڈے کو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقا موسیقا